مزید ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اگر دے چینل جیسمن ہیلتھ انڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدیت کہتی ہوں اگر آپ کی یاد دش کمزور ہے یا آپ کو بھولنے کی بیماری ہے تو اس بیماری کا تو ڈاکٹری علاج بھی کوئی نہیں لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آج کی سپیشل ویڈیو میں میں آپ کو قفت حافظہ تیز کرنے کا عزمودہ نسخہ بتاؤں گی اس سے آپ کی یاد دش میں اضافہ ہوگا اور آپ کا دماغ کمپیوٹر کی طرح کام کرے گا اکثر لوگوں کی یاد دش عمر بڑھنے کے ساتھ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے کسی کی شکلیں یاد رہتی ہیں مگر ان کا نام بھول جاتا ہے یا اکثر کوئی چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں کہاں رکھی ہیں کچھ نوجوانوں کو بھی اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں طالب علم جن کو سبق آسانی سے یاد نہیں ہوتا امتحان میں اچھے نمبر نہیں لے پاتے ان کا قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے انہیں زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے نہیں دیتا حافظہ اور یاد داشت کا اصل تعلق دماغ سے ہوتا ہے اس نسکے کی بدولت آپ کا دماغ بہت مضبوط ہوگا اور آپ کی بینائی بھی مضبوط ہوگی بھولنے کی عادت سے چھٹکارہ مل جائے گا نوے سال کی عمر میں بھی قوت حافظہ اور یاد داشت قابل رشک بنانے کا یہ نسکہ اپنی مثال آپ ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کامیاب نسکے کے انگریڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے لیے آپ کو اکھروڑ چاہیے تین عدد خالیس شہد ایک چائے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے آپ نے روزانہ صبح ناشتہ کرنے سے پہلے اکھروڑ پر شہد لگا کر کھائیں اکھروڑ میں روغن اور پرارٹین کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اکھروڑ کا مزاج گرم اور خوشک ہے یہ قوت حافظہ تیز کرتا ہے شہد میں ویٹامین اے اور بی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں دماغی تھکن کو دور کرنے اور بینائی کو اچھے کرنے کے لیے شہد کا استعمال کیا جاتا ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ شہد خالص ہو فرنا مطلوبہ ریزرٹ نہیں ملے گا یہ اتنا امیزنگ اور آزمودہ ٹوٹکا ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں یہ آپ کی یاد داشت اور حافظہ بے حد مضبوط بنا دے گا اس نسکے کو آپ ہر عمر کے افراد استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر طالب علموں کے لیے یہ بہترین ٹوٹین ٹوٹکا ہے اس کو کھانے سے وہ امتحان میں پہلی پوزیشن لے سکتے ہیں اگر آپ روزانہ یہ نسکہ استعمال نہیں کر سکتے تو ہفتے میں دو بار ضرور کھا لیا کریں اس سے آپ کو بیس ریزرٹ ملے گا اور آپ کا حافظہ بھی کمزور نہیں ہوگا سو ویورز اگر آپ کو میری یہ امیزنگ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی